بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکیوں آج آٹھ حکاس دوزار بائیس کے دن اور شام کے ساتھ بجے ناظرین تمام دریائوں کے حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں دریائے سندھ میں پیچھے سکردو پی بریج اور بشام پر کچھ پانی کا اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں ساتھ گڑڈو سکھر کوٹری کے حوالے سے بھی جو تازہ ترین ہے اس حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں تھوڑا تیزیہ بھی کروں گا اور دریائے چناب میں مرالہ پر کچھ اضافہ ہوا ہے مطلب بیس پچیس ہزار کیوسے کا اور مزید شاید اضافہ ہو جائے تو اس حوالے سے بھی اور باقی راوی ستلوج اور دریائے جیلم کے حوالے سے میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو سب سے پہلے ہم دریائے چناب کی بات کر لیتے ہیں تو ناظرین دریائے چناب پر مرالہ پر اس وقت جو پانی کا خراج ہے اور شاید اضافہ مزید ہو سکتا ہے تو بہرحال اس حوالے سے میں صبح آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں اب جب کہ مرالہ اس وقت جو ہے پینسٹھ ہزار نو سو چیسٹھ کیوسک پر اس کا اخراج چل رہا ہے اور خانکی پر پینتیس ہزار آٹھ سو اکاسی کیوسک ہے کہ قادراباد پر بیس ہزار ایک سو چھبیس کیوسک اور ترمو بیراج پر پینتالیس ہزار ساتھ سو اکسٹھ کیوسک اور پنجند پر سٹیبل برقرار ہے گزشتہ چند گھنٹوں سے پینسٹھ ہزار آٹھ سو سنتیس کیوسک اخراج ہے ناظرین دریائے راوی کی بات کریں تو جسٹر کے مقام پر بارہ ہزار پانچ سی کتر کیو سکھ اخراج ہے شادرہ پر اٹھارہ ہزار تین سو پینسٹھ کیو سکھ اخراج اور بلو کی پر انتیس ہزار چھے سو پینسٹھ کیو سکھ اخراج ہے اور اسے دنائی براج پر بارہ ہزار ساتھ سو تریسٹھ اخراج ہے ناظرین دریائے ستلوج کی بات کریں تو دریائے ستلوج ویسے تو نارمل ہے لیکن میں اس کا عداد شمار آپ کو بتا دیتا ہوں گنڈا سنگھ پر نیلے سلمان کی پر چھے ہزار ایک سو چودہ کیو سکھ اخراج ہے اور اسلام پر گیارہ ہزار ایک سو چھے سٹھ کیو سکھ اخراج ہے ناظرین دریائے جیلم کی بات کریں تو منگلہ پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ گیارہ ہزار نو سو پچھتر کیو سکھ ہے اور رسول پر جو آمد ہے وہ تقریباً سات ہزار کیو سکھ ہے اور اخراج نہیں ہو رہا اب ناظرین دریائے سندھ کی بات کرتے ہیں تو سکردو پر جو ہے کچھ اضافہ ہوا ہے دریائے سندھ میں اور مسلسل کوئی نوے ہزار سے اوپر جا کر اب ایک لاکھ چھے ہزار دو سو کیو سکھ ہے وہاں پر جو اخراج ہو رہا ہے اور پی بریج پر ایک لاکھ چونسٹھ ہزار ایک سو کیو سکھ ہے اور تربیلہ پر بشام پر سوری بشام پر ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار چاس سو کیو سکھ ہے تو ناظرین چونکہ بارشیں ہو رہی ہیں شمالی علاقہ جاتے ہیں اور مزید بارشوں کا جس پہل تیرہ اگست تک رہے گا تو اگر غیر معمول اضاف ہوتا ہے ان تینوں مقامات پر اور تربیلہ میں پانی کی آمد زیادہ ہو جاتی ہے تو آٹھ نو فیٹ رہ گیا تو اس میں اخراج زیادہ ہو جائے گا پھر صورتحال خراب ہو سکتی ہے تربیلہ پر اس وقت جو پانی کا اخراج وہ ایک لاکھ ستاونہ زار نو سو کیو سکھ ہے کابل ریاہ میں نشیرہ پر پینتیس دار دو سو کیو سکھ ہے کالا باغ پر جو اخراج وہ ایک لاکھ چھتیس ہزار پائنسو چونسٹھ کیو سکھ ہے چشمہ پر جو پانی کا اخراج وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار انچاس کیو سکھ ہے تونسہ پر جو اخراج وہ ایک لاکھ تیس ہزار پائنسو اٹھاسی کیو سکھ ہے اور ناظرین گڑو پر خاصہ کام ہو گیا ایک لاکھ چھانوے ہزار چار سو انتر کیو سکھ ہو گیا تو آپ اندازہ کیجئے کہ تین لاکھ چھاسی ہزار پر گیا تھا اور ایک لاکھ چھانوے ہزار چار سو انتر کیوسک پر اب اخراج اس کا اور مزید اس میں کمی آ سکتی ہے کیونکہ پیچھے تونسہ اک تیس پر ہے اور ادھر جو پنجناد ہے وہ پینسٹھ ہزار پر ہے تو مطلب گڑو مزید کمی اس میں آ سکتی ہے سکھر پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے تین لاکھ دس ہزار پچاس کیوسکے ناظرین اس سے قبل تین لاکھ چالیس ہزار تھا اور اس سے قبل پھر تین لاکھ پچاس ہزار پر میکسیمم زیادہ سے زیادہ گیا تھا اب کم ہوگا تین لاکھ دس ہزار پچاس کیوسکے اور کوٹڑی پر ایک لاکھ ستاسی ہزار سات سو اسی کیوسک اخراج ہے تو ناظرین سکھر سے آگے سکھر لڑکانہ دادو یا نواب شاہ یا کنڈیریو اور یا ہیدر آباد ان علاقہ جات ان ازلا میں پانی کی جو سطح ہے وہ کچھ لڑکانہ میں تو شاید کم ہو گئی ہوگی اور آگے جو دادو نواب شاہ یا پھر اگلا جو ہیدر آباد ہے وہاں پر اضافہ ہو رہا ہوگا اور اندہ چند گھنٹوں میں ان جگہ یعنی جو نواب شاہ جہاں سے کچھ دوست کالز کرتے ہیں اندہ چند گھنٹوں میں وہاں پہ بھی گرنا شروع جائے گا لیکن ابھی تک وہاں پہ میرے خیال ہے اضافہ ہوگا اور وہاں پہ جو لوگ مجھے کال کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی فصلات وغیرہ کو بچانے کے لیے کوئی دو فٹ کا بند بند آیا ہوا ہے تو اس دو فٹ بند پر اپنا اس پر قابو پائیے اور اس پر ایک عزم جوانج اس طرح سے ہوتا ہے عزم سمیم مستقل مزاجی کے ساتھ کام کیجئے اور یقیناً آپ کو یہ منزل ملے گی کہ آپ کی فصل اللہ کے فضل و کرم سے بچے گی بچانے میرے اللہ نے ہے اور ہم تیزیہ کر رہے ہیں آداد شمار آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ صورتحال تھی میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا شکریہ آپ صبح میں